مرد بہت محبت کرتے ہیں لیکن پھر ان سے مرد کی نظر میں کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ پھر مرد کا سلوک عورت کے ساتھ پہلے جیسا نہیں رہتا آپ کا مرد کی نظر میں ناکام ہونا آپ کی ناکامی نہیں ہے اور نہ ہی آپ اپنی جگہ غلط ہیں بلکہ ایسا ہونا مردوں کی اپنی سوچ کی بھی عقاس ہے کہ وہ کیسی عورت چاہتے ہیں تیکن کے مطابق خواتین کی ایسی چودہ اقسام پائی جاتی ہیں جن سے مرد بے پنہ محبت کرتے ہیں اور بہت تیزی سے ان کی جانب راکب ہوتے ہیں سبسکرائب جو لوگ میری ویڈیوز کو شوق سے دیکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اسے گزارشیں میڈی چنل کو سبسکرائب کردیں اور بیل ایکن کو دبا دیں اگر آپ ایسا کر لیں گے تو میری آنے والی نئی ویڈیو پلک جھپکتے آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کو میری ویڈیوز کو تلاش کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئیں گی پہلی قسم مزاک اکھیس عورت مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مرد ایسی عورت کو پیار کرتے ہیں جو ہنسی مزاک کرتی ہو مزاک کی علامت اس جانبی اشارہ کرتی ہے کہ عورت ذہین اور تخلیقی ہے ہنسی مزاک والی خواتین مرد کو اپنے پاس زیادہ عرصے تک رکھ سکتی ہیں اور اچھے سے کنٹرول بھی کر سکتی ہیں بنسبت سنجیدہ عورت کے ایسی خواتین مرد کو اچھا محسوس کروا سکتی ہیں اور خوش رکھ سکتی ہیں دوسری قسم خیال لکھنے والی عورت مردانہ نفسیات کے مطابق خیال لکھنے والی عورت کا مقابلہ کرنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد حیاتیاتی طور پر اپنی ماں سے جڑا ہوا ہوتا ہے اس لئے اسے ایسی عورت کی جستوجو ہوتی ہے جو اس کی ماں کی طرح اس کا خیال لکھے جب عورت دکھاتی ہے کہ اسے اپنے مرد کی پروا ہے تو اس کا اثر جادو کی طرح کام کرتا ہے اور وہ اپنی عورت کو گہرائی سے سمجھتا اور پیار کرتا ہے تیسری قسم پر اسرار عورت تیکیق کے مطابق مرد ایسی عورت کو زیادہ پسند کرتے ہیں جسے حاصل کرنے میں سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ایسی عورت جو جلد مرد کے کھل کر سامنے نہ آئے مرد کے لئے پر اسرار اور پرکشش ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ عورت میں کچھ پر اسراریت ہونی چاہیے پر اسرار عورت کا مطلب مرد کے لئے ایسا محسوس کرنا ہے کہ مرد کے پاس دریافت کرنے کے لئے بہت کچھ ہے چوتھی قسم ذہین عورت عورت کا ذہین ہونا ہمیشہ سے ہی مرد کے دل جیتنے کا باعث رہا ہے مرد کے لئے یہ چیلنج سے کم نہیں جب اس کی عورت اس کی برابری کی ہو ایسی خواتین قابل اعتماد اور مسائل کے حل میں معاون ثابت ہوتی ہے ایسی عورت اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتی ہے ذہین ہونا قدرتی طور پر مرد کا دل جیتنے اور اسے اپنی جانے متوجہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے پانچی قسم نرم دل عورت زیادہ تر مرد ایسی عورت کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں جو میٹھی اور نرم دل ہو کیونکہ ایسی عورت کی آواز نیچھی ہوتی ہے ایسی عورت مرد کے لئے سکون اور آرام کا باعث ہوتی ہے اور مہربان بھی ایسی عورت اپنے مرد کا اچھے سے خیال بھی رکھتی ہے چھٹی قسم ایماندار عورت جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی رشتے میں بھروسہ سب سے اہم ہوتا ہے اگر آپ اپنے آدمی سے جھوٹ بولتی ہیں یا کچھ چھپاتی ہیں اور جب اسے پتہ لگے تو باقی شاید ساری زندگی آپ اس کی نظر میں مشکوک ہو جائیں گی ممکن ہے وہاں آپ کی سن لے لیکن آپ کی باتوں کو من وان کبھی نہیں مانے گا جو عورت کے لیے آگے جا کر بڑے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے ساتوی قسم اقل مند عورت اقل مند ہونا عورت کی کشش میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے مرد ایک ایسی عورت سے محبت کرتا ہے جو یہ جانتی ہے کہ کیا کرنا ہے عورت کا اقل مند ہونا تعلقات میں بہت طاقتور رول پلے کرتا ہے کیونکہ ایسی خواتین تنازوات کا سامنا کرنے سے نہیں ڈڑتی اقل مند ہونا پرکشش اور مطلوب ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ مضبوط ہیں اور ہر طرح کے معاملات کو ہنڈل کر سکتی ہیں آٹھوی قسم آزاد عورت ایسی عورت مرد کی عرضو ہوتی ہے کیونکہ ایسی خواتین اپنا اچھے سے خیال رکھ سکتی ہیں اور انہیں ضرورت نہیں ہوتی کہ اسے کوئی سہارا دے عورت کا آزاد ہونا عورت کے بالگ ہونے کی اور اس کے سنجیدہ ہونے کی بھی علامت ہے آزاد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے نوی قسم جذباتی طور پر مستقم عورت اس کا مطلب ایسی عورت جو جلد کسی بات کا مطلب نہ لے بلکہ بات پوری ہونے دے اور اسے سمجھے کیونکہ زیادہ تر خواتین منفی جذبات ظاہر کرتی ہیں پھر بعد میں سمجھ آنے کی صورت میں معذرت بھی کرتی ہیں لیکن ایسی عورت مرد کو جلد تھکا دیتی اور پھر مرد اکتا جاتا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے جذبات کو کابو میں رکھا جائے اور سبر کیا جائے دسی قسم وفادار عورت وفاداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لئے تمام وقت موجود ہیں کیونکہ زیادہ تر مرد یہ یقین چاہتے ہیں کہ اس کی شریک اس کے ساتھ وفادار ہو وفادار ہونا مرد کو محفوظ محسوس کراتا ہے وفادار عورت مرد کا خواب ہے کیونکہ اس طرح وہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ پرعظم ہے رشتے میں وفاداری تحفظ کا احساس دیتا ہے جس کی کسی بھی رشتے میں ضرورت ہوتی ہے اگیاروی قسم تھنڈے مزاج والی عورت تھنڈا ہونے کا مطلب ہے زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لطف اندوز ہونا اور تفریف رہاں کرنا ایسی خواتین پارت میں پکنک میں لانگ ڈرائیو میں مرد کے لئے راحت ثابت ہوتی ہیں ایسی خواتین زندگی کو بور نہیں ہونے دیتی بلکہ زندگی جینا سکھاتی ہیں کہ زندگی ہے کیا باروی قسم سمجھنے والی عورت ایسی خواتین جو اپنے مرد کو اچھے سے سمجھتی ہو کہ اسے کیا چاہیے اور کس چیز کی ضرورت ہے مرد کے لئے قابل تاریف ہے ایسی خواتین مرد کے لئے کبھی شکوہ نہیں بنتی تیروی قسم خود آگہ عورت ایسی عورت پر ادماد ہوتی اور اسے اس بات کا اچھے سے پتا ہوتا ہے کہ زندگی کیا چاہتی ہے وہ کسی بھی مصیبت سے نہیں ڈرتی بلکہ وہ اس سے لڑنا اور دفاع کرنا اچھے سے جانتی ہے عورت کا خود آگہ ہونا تعلقات میں سکون اور رہت کا سبب ہوتا ہے ایسی عورت مضبوط ہوتی ہے لہٰذا کوئی بھی اس کا آسانی سے کچھ بھی بگا نہیں سکتا چودھوی قسم مددگار عورت کسی عورت کا اپنے مرد کا ساتھ دینا اس کی پرواہ کرنا ہے منفرد محبت کہلاتی ہے ایسی محبت کو رومانوی محبت بھی کہتے ہیں جس میں دونوں میں سے کوئی ایک بھی کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا دونوں کا ایک دوسرے کا بھرپو ساتھ ہوتا ہے ایسی عورت مرد کو سب کچھ دیتی ہے جس کی اسے ضرورت ہو مرد کا عورت سے ذہنی سکون ملنا اضافی میل جول کا سبب بنتا ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو بڑھائیں میربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارے تو چنلیں وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ